آپ نے رائس وارٹر کا استعمال شروع کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو رائس وارٹر کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں کیونکہ یہ آپ لوگ کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے اس کو سمودھ کرتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے سکن کے اوپر برائیڈنس لے کر آتا ہے اور ساتھ ساتھ خوبصورت سا گلو بھی دیتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے بنانا ہے وہ سب کچھ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں سلام علیکم آپ بیوٹی فول فیملی کیسے آپ سامنے کرتے ہیں سب خیاریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اگر آپ نے رائس وارٹر کا استعمال شروع نہیں کیا ہے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کی سکن کو اچھا بنانے کے لیے تو اس کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں کیونکہ جو چاول ہیں وہ ہماری سکن کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں کورین پروڈکس اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ ان کے بارے میں سرچ کریں تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ 70% کورین سکن پروڈکس کے اندر چاولوں کا اور چاولوں کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سکن کو گلو دیتے ہیں برائٹ کرتے ہیں اپن پورس کو بھی یہ شرنک کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کو پیگمنٹیشن کی پرابلم ہے تو پیگمنٹیشن بھی چاولوں کے پانی کا اگر آپ پرپرلی استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہونا شروع ہو جائے گا سکن کو ٹائٹ کرتے ہیں اور بہت سارے فوائد دیتے ہیں یہ سکن کو اگر آپ لوگ پرپر وے میں چاولوں کے پانی کا استعمال کرتے ہیں اپنے فیس پر اب کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے بنانا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جان لیں گے اس کو استعمال کون لوگ کر سکتے ہیں یہ آل سکن ٹائپ ہے ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے صرف جن کی سکن ایکسٹرا ڈرائی ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی گلیسرین یا کسی بھی قسم کا آئل ایڈ کر کر تب سپری کریں گے اپنے فیس کے اوپر کیونکہ یہ تھوڑا سا سکن کو ڈرائی کر دیتا ہے اگر سکن آل ریڈی ڈرائی ہوگی تو وہ ایکسٹریم ڈرائی ہو سکتی ہے گلیسرین ڈالیں ویٹیمن ای ڈالیں کوئی بھی آئل آپ لوگ دو تین ڈرائی اس کے اندر ایڈ کر کے تب آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے سنسٹیف سکن والے بھی ایون اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آئلی سکن والے تو اس کو آنکھیں بند کر کے استعمال کریں کیونکہ یہ ایکسسیف آئل جو فیس کے اوپر آ جاتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے آل سکن ٹائپ ہے یہ مطلب سکن فرینڈلی ہے آجاتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے آپ لوگوں نے ہاف کپ چاول لینے ہیں ان کو آپ نے دو بار واش کر کے ایک کپ پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے رات بار یہ بھیگے رہیں گے اس پانی کے اندر نیکس ڈے آپ لوگوں نے چاولوں کو اس طرح سے بلینڈر مشین میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے پیس لے رہا ہے مطلب جو چاول ہوں گے وہ بلکل ٹور پھوٹ جائیں گے اور اس طرح کی فارم میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے چان لینا ہے سٹینر کے ساتھ اور جو پانی ہوگا اس کو آپ لوگوں نے اس طرح کی بوٹل میں شفٹ کر دینا ہے اب جب یہ پانی اس کے اندر آپ لوگوں نے شفٹ کر دیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ایک دن کے لیے کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر روشنی بلکل بھی نہیں ہے میں نے اس کو میری کپڑ دی کپڑے ہیں میرے جس کے اندر ان کپڑوں کے اندر میں نے اس کو دبا دیا تھا رات بھر یہ اس کے اندر رہی تو اب میں آپ لوگ کے سامنے اس کو لے کر آئی ہوں سرہ کرنے سے یہ ایسے گوڈ بیکٹیریا ڈیولپ ہوں گے جو آپ لوگ کی سکن کو خوبصورت بنائیں گے آپ کی سکن کے اوپر ورک کریں گے بہت سارے فوائد دیں گے آپ لوگ کو آپ کی سکن کی خوبصورتی کے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو مارننگ میں بھی استعمال کرنا ہے دن میں مطلب دوپہر کے کسی ٹائم استعمال کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں رات میں تو آپ لوگوں نے اس کو use کرنا ہی کرنا ہے تو آپ نے ایزی ٹونر استعمال کرنا ہے اپنے فیس کو cleanse کرنا ہے cleansing کے بعد آپ لوگوں نے یہ سپری کر دینا ہے اپنے فیس کے اوپر جسٹ لائک جی سپری کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار اس کو shake ضرور کرنا ہے سپری کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تب اپنا موسچرائزر لگا لی جیگا sunscreen لگانا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے کوئی سیرم اگر لگانا چاہتے ہیں تو موسچرائزر سے پہلے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ایزی ٹونر یوز کرنا ہے رات کو بھی ایسے ہی جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تب آپ لوگ نے اپنا فیس سیرم موسچرائزر اپلائے کرنا ہے اس کو آپ لوگ ایک مہینہ کر کے دیکھیں چیلنج لیں اس کا اور دیکھیں کہ آپ لوگ کی سکن کے اندر کتنا خوبصورت چینج آتا ہے آپ لوگ کی سکن کی ڈلنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی گلو آنا شروع ہو جائے گا اور جو پرابلم تھیں فیس کی لائٹ میں آپ لوگ پیمنٹ بتایا ہے بہت زیادہ آئیل ہے فیس کے اوپر اس طرح کے جتنے بھی پرابلم تھے وہ آپ لوگ کی سکن کے اوپر سے جانا شروع ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت سا یہ ٹونر ہوگا آپ کی صرف چاولوں کے پانی سے آپ لوگ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے صبح اور شام میں اور صرف موسٹریزر لگانا ہے یہ اس طرح کرنے سے بھی آپ لوگ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی آپ لوگ کی جو پرابلم ہیں جو کہ میں پہلے بھی گنوا چکی ہوں کا جو پانی ہے وہ ہی یوز کرنا ہے ایز ٹورنر یا ایز فیس واش بہت خوبصورت سا یہ ریزرز دینے والا ہے آپ لوگ کی سکن کو تین سے چار دن یہ فریج کے بغیر رہ جائے گا لیکن اگر لمبے ٹائم کے لئے آپ لوگ اس کو بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو فریج کے اندر سیو کرنا ہے اگر فریج میں نہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو سکتا ہے یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو رائس وارٹر بنائیں استعمال کریں فوائد حاصل کریں اس سے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے خدا حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھول نا ہے تاکہ میری آئندہ کی آنے ویڈیو سے آپ لوگ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں خدا حافظ